دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے بہت بڑے انٹرٹینمنٹ چینل زی انٹرٹینمنٹ نے اپنے پلیٹ فارم سے پاکستانی ڈراماز کو آن ائر کرنے کا فیصلہ کیا اسی حوالے سے پاکستان کی پہلی ویب سیریز چوریلز گیارہ اگست کو زی فائب کی ڈیجیٹل ایپ پر آن ائر ہونے جا رہی ہے جس کے ٹیزرز نے نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی خاصی دھوم مچا رکھی ہے ہم آپ کو اس ویب سیریز کی کاسٹ اور سٹوڑی سے متعلق مکمل تفصیل بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو چوریلز پاکستانی ویب سیریز ہے جس کے رائٹر اور ڈائریکٹر آسیم آباسی ہیں اس کی کاسٹ میں یسٹر ایزوی، سروت گلانی، نیمرا بچہ اور مہربانو شامل ہیں آسیم آباسی کی ڈائریکٹ کی ہوئی یہ ویب سیریز عورتوں کے حقوق اور وومن امپاورمنٹ کے لیے لرنے والی انجیوز کی منافقت کو ایڈریس کرتی ہے اس کی سٹوڑی مختلف بیکگراؤنڈ سے تعلق رکھنے والی چار عورتوں کی دوستی، سیلف ڈسکوری اور ان کی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے ادھکارہ سروت گلانی جو اس ویب سیریز میں سارا کا کرداردہ کر رہی ہے ایک لائر ہے جو بہت ہسی خوشی زندگی گزار رہی ہوتی ہے مگر پھر وہ اپنے شوہر کے کچھ گئر اخلاقی میسجز پڑھ لیتی ہے جو وہ سیمنٹی فائیو لڑکیوں کو بیشتا ہے دوسری طرف فیسٹرہ ریزوی جگنو کا کرداردہ کر رہی ہے جو ویڈنگ پلینر ہے اور ایک سکسیسفل بزنس چلانے میں ناکام ہو جاتی ہے اس ویب سیریز میں تیسری چوریل کا کرداردہ کرنے والی ادھکارہ مہربانوں ہیں جو بطول کا کرداردہ کر رہی ہیں بطول ایک باکسر ہے اور اپنی فیملی کی اپوزیشن کے باوجود اپنے پیشن کو جاری رکھنا چاہتی ہے جبکہ نمرا بچہ زبیدہ کا کرداردہ کر رہی ہے جو ایک قاتل ہے اور اپنے جرم کی وجہ سے بیس سال جیل میں گزار چکی ہوتی ہے یہ چاروں خواتین مل کر حلال ڈیزائنر کے نام سے ایک فیشن سٹور کھولتی ہیں یہ فیشن سٹور ایک خفیہ جسوس ایجنسی کے طور پر کام کرتا ہے جس کا مقصد ان کے دو کے بعد شوروں کے کارناموں کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے اور پھر اپنے مقاصد میں کامیابی کے بعد یہ خواتین ہیرائیسمنٹ اور تشدد کا نشانہ بننے والی معاشرے کی مظلوم خواتین کے لیے محافظ کے طور پر سامنے آتی ہیں اس ویب سیریز میں سارا کا کردار ادا کرنے والی ادھکارہ سروت گلانی کا کہنا تھا کہ یہ ٹی وی شو سوسائٹی کی تمام خواتین کی آواز ہے سارا نہ صرف ایک اچھی بیوی ہے بلکہ اس کے بارے میں بہت کچھ ایسا بھی دکھایا گیا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے چوڑیلز کے میکرز نے اس میں ایک ایسی عورت کی اکاسی کی ہے جو بہت سٹرونگ ہے اور اپنی زندگی کی زیمہ داری خود اٹھاتی ہے وہ سوسائٹی میں خواتین کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کا ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے اور جو کرنے کا سوچتی ہے اس پر قائم رہتی ہے اس کے علاوہ اس ویب سیریز کی سٹوری، چائلڈ ابیوز، ہیرائیسپنٹ اور کلاس ٹومینیشن جیسے مسائل کو بھی ہائلائٹ کرتی ہے اس ویب سیریز کا فرسٹ اپیسوڈ زی انٹرٹینمنٹ کی ڈیجیٹل ایپ زی فائف پر دکھایا جائے گا چوریلز کے پہلے سیزن میں ٹین اپیسوڈز ہیں اور یہ اس کے ڈیریکٹر آسیم عباسی کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر پہلا پروجیکٹ ہے اس سے پہلے انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں اپنی ڈیبیو مووی کے ایک ڈیریکٹ ہی تھی چوریلز کا فرسٹ ایزر ریلیز ہو چکا ہے جو بہت پسند کیا جا رہا ہے اور اس کے ٹیلینٹڈ ڈیریکٹر اور ورسٹائل ایکٹرز کی محنت کا مو بولتا ثبوت ہے چوریلز کے علاوہ چار اور ویب سیریز بھی اس پلیٹ فارم سے دکھائی جائیں گی جن میں دوب کی دیوار، ایک جوٹی لف سٹوری، من جوگی اور عبداللہ پور کا دیوداز شامل ہیں پاکستانی ڈراماز کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بر میں دیکھا اور پسند کیا جاتا ہے حال ہی میں پاکستان نے اہد وفا، علیف، باہی اور رسوائی جیسے شاندار ڈرامے بنائے جنہوں نے دنیا بر میں دھوم مچ جائی پاکستانی ادھکار ویسے تو ہمسائے ملک میں اپنی ادھکاری کے جہر دکھا چکے ہیں مگر کچھ عرصے سے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤں کی وجہ سے دونوں ملکوں کی شو بیز انڈسٹری خاصی متاثر نظر آئی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ڈراماز اور فلمز کو بین کر دیا تاہم زی انٹرٹینمنٹ نے زی فائف پر پھر سے پاکستانی ڈراماز اونیر کرنے کا فیصلہ کیا جس پر انڈین آڈینس نے میلے جلے ردے عمل کا اظہار کیا لیکن ہمیں امید ہے کہ ان ڈراماز کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریوں میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی اور دونوں ملک پھر سے ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے ان ویب سیریز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی رائے سے متعلق ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کریں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا